حضرات السلام علیکم بس کچھ ہی منوٹ میں آپ کے سامنے ملک کے مشہور و محروب ناظر جناب زاہد کانپوری صاحب ہوں گے اور تمام شورہ ہوں گے یہ آپ کے زلے کے کچھ بچے ہیں کچھ مومنین ہیں جنہوں نے دینی سماجی و عدوی خدمات کی ہیں کچھ بچے ہیں جنہوں نے کمپیٹیشن بیٹ کر کے جاپ پائیے گورنمنٹ سیکٹر میں اور اسپیشل اچیومن اوارڈ اور آپ کے زلے کے ٹینٹ اور ٹویلتھ سٹینڈر کے بچے جو اکیڈیمک اوارڈ کے حق دار ہیں بس ان کے جلدی سے نام آپ کے سامنے میری انجومن کی کمیٹی کے ممران سے گزارش ہے کہ وہ ڈیس کے پاس آ جائیں تاکہ بچوں کو حوصلہ افضائی کرنے میں ان کے ذریعے کی جا سکے حضرت عباس اوارڈ اس جشن اوارڈ میں پچھلے بیس سالوں سے بارہ بنکی زلے کے ٹوپر بچوں کو ہونہر بچوں کو جنہوں نے قوم کا نام روشن کیا ہے ان کو دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ سپیشل اچیومنٹ کٹیگری بھی ایک اوارڈ کی ہے جس میں بچوں نے کمپیٹیشن کے ذریعے ایک نامی جوب حاصل کی ہے ان کو دیا جاتا ہے اور آپ کے شہر کے وہ مومنین بزرگ مومنین جنہوں نے دینی سماجی و عدبی خدمات کی ہیں ان کے حوالے سے اوارڈ ہے پہلا اوارڈ دینی سماجی و عدبی خدمات کے شعبے سے میں غزارش غزار ہوں آلی جناب مولانا جواد اسکری صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یہ اوارڈ ان کے والدے مرہوم جناب سید محمد تہذیب اسکری صاحب کے حوالے سے ہے کہ جنہوں نے دینی و سماجی خدمات کو پورے بارہ بنکی زلے میں انجان دیا ہر آنگ بھی جو بارہ بنکی زلے کا ہے وہ مرہوم تہذیب اسکری صاحب کو ضرور جانتا ہے میں ان کے صاحب زادے آلی جناب مولانا جواد اسکری صاحب سے غزارش کروں گا کہ وہ آئے اور ان کے والدے مہترم کا یہ آوارڈ حضرت عباس آوارڈ میں غزارش غزار ہوں آلی جناب مولانا قلب رشید رزوی صاحب سے جناب مسعود رزوی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہے جناب سید زفار امام صاحب اور جناب شاہید حسین صاحب جو صدر ہیں آپ لوگ نیچے پوڈیم لے آجائے جنرل سیکریٹری جناب کشید سنڈیلوی صاحب سید زفار امام صاحب اور انجمن کے صدر جناب شاہید حسین صاحب سے غزارش کروں گا کہ یہ آگے آجائے آئیے شاہید صاحب شاہید بھائی کو بلا لی جاگے یہ آوارڈ مروم سید محمد تیزیب اسکری صاحب کو ان کی دینی و سماجی خدمات کے حوالے سے دیا جا رہا ہے جو ان کے صاحبزادے جناب عالی جناب مولانا جواد اسکری صاحب کے بلا اپنے ہاتھوں سے لے رہے دینی و سماجی خدمات کے حوالے سے ان کے صاحبزادے آلی جناب مولانا جواد اسکری صاحب کو دے رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں عالی جناب مولانا جواد اسکری صاحب کا جو ہماری اس آواز پر اس سٹیج پر آئے اور یہ آوارڈ لیا دوسرا آوارڈ آپ ہی کے شہر کے ایک مومن آدمی جنہوں نے بطور متولی آپ کے شہر کی جامعہ مسجد کی دیکھ ریک کی اور آج وہ جامعہ مسجد جس جگہ پر ہے اس میں ان کا بہت اہم کردار ہے اس کے علاوہ محرم کے تمام جلوسوں میں اور بطور متولی یہاں پہ میں گزاری سوزار ہوں جناب مظاہر حسین ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ آئے یہ دینی اور سماجی خدمات کا آوارڈ جشن عباس حضرت عباس آوارڈ ان کو یہاں پہ دیا جارہا میں گزاری سوزار ہوں عالی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب سے قبلہ سے جناب رضا حیدر صاحب سے جناب زیشان حیدر صاحب سے کہ وہ پوڈیم کے پاس آئے اور جناب مظاہر حسین ایڈوکیٹ صاحب کو یہ آوارڈ جناب رضا حیدر صاحب زیشان حیدر صاحب صادق حسین صاحب سے جہاں بھی ہو میری آواز سن رہے ہو جناب مظاہر حسین قریبی صاحب جو ایک جانا نام ہے آپ کے زلے کا انجمن امامیاں کٹرا کہ یہ سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں اور جامعہ مسجد جو ہمارے زلے کی ہے آج اس کے منتظم کی حیثیت سے انہوں نے بہت کار گزاریا کی محرم کے جلوسوں میں اور بطور متولی من کا شکر گزار ہوں تیسرا آوارڈ عدبی خدمات کے حوالے سے دیا جا رہا ہے آپ کے شہر کے ایک بہت ہی استاد شاعر جہاں آپ جان گئے ہوں گے جن کی اس سال پانچویں کتاب نمائی ہوئی ہے یہ دو سال سے جشن نہیں ہو پا رہا تھا کرونا کی وجہ سے ورنہ یہ آوارڈ ان کو اور پہلے دیا جاتا وہ حق دار تھے میں معذرت کھاؤں گی یہ پروگرام کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوا میں گزاری مزار ہوں علی جناب استاد شاعر علی بیت جناب ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب سے میں گزاری مزار ہوں علی جناب مولانا مراج حیدر صاحب کی بلا سے جناب سرپرس رئیس احمد صاحب سے کشش سنڈیلوی صاحب سے اور جعفر امام صاحب سے کہ وہ پورڈیم پر آئے اور یہ آوارڈ دیں مولانا مراج حیدر صاحب جناب رئیس احمد صاحب کشش سنڈیلوی صاحب اور جناب جعفر امام صاحب جو نائب صدر ہیں انجمن کے یہ آوارڈ استاد شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر رزا مورانوی صاحب کو ان کی عدبی خدمات کے حوالے سے اوارڈ دیا جا رہا ہے یہ عدبی خدمات کا اوارڈ ہماری انجیمن نے کئی سال پہلے مرہوم آزر بارہ بنکوی صاحب کو دیا تھا اس کے بعد یہ عدبی خدمات کا اوارڈ ڈاکٹر رزا مورانوی صاحب کو دیا جا رہا ہے ایک سلوات آپ لوگ خوریں دینی و سماجی خدمات کے حوالے سے ایک اور اوارڈ جو آپ کے بارہ بنکی قضبے کی مشہور و معروف شخصیت ہے جنہوں نے ایک ایسا علم کے میدان میں کام کیا کہ ایک ڈگری کالیج کھولا جس میں اپنے بچوں کو جو غریب ہیں ان کو بھی داخلہ دیا اور اس کے ساتھ اس اسکول سے اس کالیج سے پڑھے ہوئے بچیاں ٹاپ کے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور انہوں نے بہت میاری کام بھی کیا میں جیہاں میں غزاری سلوار ہوں جناب کفیل صاحب جو اسندرہ سے تشریف لائے ہیں ملکہ ڈگری کالیج کے پرنسپل فاؤنڈر میں غزاری سلوار ہوں آلی جناب مولانا قلبے رشید صاحب سے ڈسٹک جگ جناب سرور حسین صاحب سے آلی جناب مولانا عدیب حسین صاحب قبلہ سے آپ لوگ اس سلوات کا سارہ دیں اسندرہ اور بارہ بنکی زیلے کی مشہور و معروف شخصیت حجرت الاسلام آلی جناب مولانا رضا حیدر صاحب کے بھائی جنہوں نے ایک ایسا کارنما انجام دیا کہ ایک ڈگری کالیج جو آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے ایک سلوات کا سارہ دیں حضرت دیان سے سپیشل اچیومنٹ آوارڈ جلد جلدی بس پانچ منٹ میں میں آپ کو یہ زحمت تمام کر رہا ہوں یہ آوارڈ اس شعبے میں دیا جا رہا ہے جو آپ کے زلے کے ان بچوں کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے کسی کمپوٹیشن کے زہر تحت گورنمنٹ جاپ پائی جسے آج کے دور میں ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاپ پانا آسان نہیں لیکن ان بچوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ آپ کمپوٹیشن کے تھوڑ اگر بیٹ کرتے ہیں تو بینہ ایک روپے خرچ کے بھی آپ جاپ پاسکتے ہیں اس اسٹیج سے یہ آوارڈ برابر دیا جاتا ہے میں استقبال کرتا ہوں علی جناب مولانا علی مہدی صاحب مولانا ابن عباس صاحب کا کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں اس پیشل اچیومن آوارڈ میں میں پہلا آوارڈ جو ہے آپ ہی کے برابنکی زلے کے کربلا مہلے کے ایک ہونہار بچے جیہاں محمد عصد رزوی صنعف محمد عادل رزوی جنہوں نے ایک سلوات کا سہرہ دیں علی جناب مولانا ابن عباس صاحب مولانا علی مہدی صاحب کا اوڈیم کی طرف سے سیڑی سے آ جائیں ایک اور سلوات سوڑیں آپ لوگ جیہاں میں بات کر رہا تھا آپ ہی کے برابنکی زلے کے کربلا مہلے کے ایک ہونہار بچے کا محمد عصد رزوی صنعف محمد عادل رزوی ان کے گھر سے جو بھی ہوں عادل بھائی یا ان کے چچا اگر یہاں موجود ہوں تو آوارڈ کے لیے ہیں جناب فازل صاحب یہاں پہ موجود ہیں وہاں رہے ہیں ان کا بھتیجہ ہے جنہوں نے پانچ گولڈ میڈل حاصل کیے بی ٹیک پہ جس کو آوارڈ کیا ہماری آنیبل گورنر نے یو پی کی گورنر نے اور اس وقت وہ ایمیزون میں ورکنگ ہے از از سوفٹر انجینئر میں آلی جناب مولانا محمد حسینی صاحب سے ازارش کروں گا ڈاکٹر ایس ایم حیدر صاحب جو سرپرست ہیں جمن کے جناب ڈاکٹر علی حماس صاحب اگر یہاں پر ہو تشریف نہیں رکھ رہے ہیں آلی جناب مجاہد حسین نکوی صاحب اگر یہاں پر ہو تشریف نہیں رکھ رہے ہیں میں مزارش ازار ہوں آلی جناب مولانا ابن عباس صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ اس بچے کا آوارڈ کے لئے حسنہ آفزائی کریں ابن عباس صاحب مولانا ابن عباس صاحب مولانا اس ایم حیدر صاحب جیہاں یہ محمد عصد رزوی سن آف محمد عدل رزوی جنہوں نے پانچ گول میڈل ان بیٹیک آوارڈڈ بائی یو پی گوورنر اور اس وقت ایمیزون میں سوفٹر انجینئر کی ایس ایس سے کام کر رہے ہیں ایک فوٹو لیا ہے مولانا صاحب فازل بھائی مولانا صاحب ایک فوٹو کے جائیں ایک کھڑے ہو جائیں ساتھ میں مولانا صاحب ابن عباس بھائی ڈاکٹر صاحب آپ بیچ میں آ جائیں فازل بھائی آپ بیچ میں آ جائیں سینٹر میں آ جائیں ایک سلوات پڑھیں آپ لوگ اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد دوسرا آوارڈ آپی کے باربنگی زلے کی مشہور و معروف شخصیت جناب حسن میدی صاحب ایڈوکیٹ جن کا بیٹا فراز میدی رزوی اس نے کوالیفائیڈ کیا ہے اس اسی ایکزام کو اور پوسٹڈ ہے ایزا اسٹینوگرافر پرسنل سیکریٹی ڈو آڈیٹر جنرل کیگ الہاباد انہوں نے یہ نمائیہ کارنما انجام دیا ہے جناب فراز میدی رزوی صاحب سنوف حسن میدی رزوی صاحب ایڈوکیٹ وہ جہاں بھی ہوں وہ آ رہے ہیں ہم کے والد مہترم صاحب میں گزاری سجا رہا ہوں آلی جناب مولانا جواد اسکری صاحب سے مولانا جناب افتخار علی انجینئر صاحب اگر یہاں موجود ہوں انجمن کے سرپرستیں جناب رفاقت حسین صاحب اور جناب عرفاد حسین صاحب وہ آئے اور اوپر آجائے حسن بھائی حسن بھائی اوپر آجائے خوڈیم پہ آجائے مولانا جواد اسکری صاحب سے میں التماز کرتا ہوں کہ وہ آئے جناب افتخار علی انجینئر صاحب اگر ہو رفاقات حسین صاحب اور عرفاد حسین صاحب افتخار علی انجینئر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں مادرت کر رہے ہیں بہرحال انجمن کے سرپرست ہیں بزرگ ہیں وہ بھی لاسٹ یئر ان کو بھی دینی و سماجی خدمات کے لئے آوارڈ دیا گیا تھا آپ لوگ ایک سلوات کا سہرہ دیں تیسرا آوارڈ آپی کے بارہ بنکی زلے کے فتح پور قصبے سے تعلق رکھنے والے محمد وائز سن آف آزاد حسین جنہوں نے ایس ایس ای اگزام کوالیفائیڈ کیا اور اس وقت لیبر ڈپارٹمنٹ میں ایزا اسٹینوگرافر کوسٹڈ ہے میں گزاریز گزار ہوں ان کے گھر سے جو بھی ہوں یا ان کے والی صاحب آزاد حسین صاحب یہاں پر ہوں محمد وائز خود آ رہے ہیں یہاں پر سن آف آزاد حسین ہے میں گزاریز گزار ہوں علی جناب مولانا محمد رضا صاحب ترشیب نہیں رکھ رہے ہیں علی جناب مولانا علی مہدی صاحب قبلہ سے انجمن کے سرپرہ جناب رئیس احمد صاحب جنرل سکری کشید سنڈیلوی صاحب اور بندے حسن چچا جو انجمن کے سرپرہ سے تھے اگر وہ یہاں پر ہوں ایک نعرے سلوات کا سہرہ دیں اگلا ہواڈ آفی کے بارہ بنکی زلے سے تعلق رکھنے والی مشہور و معروف شخصیت جہاں حردل عزیز ڈاکٹر عصد عباس صاحب کے صاحبزادے سیف عباس صاحب جنہوں نے نیٹ فرسٹ اٹم میں کوالی فائٹ کیا اس وقت ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہے ہیں رامنر لوہیا انسٹوٹ لکناؤ میں میں اس وقت ڈاکٹر عصد عباس صاحب سے بات ہوئی وہ راستے میں ہے بھی نہیں آپ آئے میں گزارج ہوئے ہوں انجمن کے جنرل سیکریٹری سے کہ وہ ان کی جگہ پہ آوارڈ یہ ریسیب کریں سیف عباس سن آف ڈاکٹر عصد عباس صاحب مولانا ڈاکٹر قلبی رشاہ صاحب سے میں گزارج کروں گا جناب زفر امام صاحب اور آلی جناب مولانا آیاز آلمپوری صاحب سے گزارج کروں گا کہ یہاں پر یہ سیف عباس سن آف ڈاکٹر عصد عباس صاحب جو آپ کے ذلے کی مشہور معروف شخصیت ہے ان کے بیٹے نے یہ کارنما انجام دیا ہے کوالیفائیڈ نیٹ ایکزام اگلا آوارڈ آپ کے ذلے کی بارہ بنکی شہر کی کلسوم زہرہ ڈاکٹر عصد جعفر امام جنہوں نے ماسٹر ان کمپیٹر اپلیکیشن ایم سی اے وید آنرز ان آل سبجک این گیٹ فسٹ پوزیشن ان لکنو یونیورسٹی آل سبجک ڈیٹیشن کے ساتھ وید آنر انہوں نے پاس کیا ہے کلسوم زہرہ ڈاکٹر عصد سید جعفر امام ان کے والد صاحب یہاں پر ہیں میں مولانا حلال ابباس صاحب مولانا محمد حسینی صاحب زیشان ایدن صاحب اور مولانا میراج حیدر صاحب سے بزارش کروں گا کہ یہ حصلہ آپ زائی کریں یہ انجمن کے نائب صدر بھی ہے کلسوم زہرہ ڈاکٹر عصد سید جعفر امام ماسٹر ان کمپیٹر اپلیکیشن ایم سی اے وید آنر سامنے دیکھیں اگلا ہواٹ آپی کے ذلے کی بہت مشہور مارو شخصیت جو اس کربلا کی خدمت بھی انہوں نے کی ہے جناب شاہید حسین رزوی صاحب جو انجمن کے صدر ہیں ان کی بیٹی ڈاکٹر بشرا رزوی جنہوں نے فرسٹ ایٹم میں کیجی ام سی لکھنو میں ایز اڈاکٹر چوائن کیا ہے ایز ای جونئر ریزیڈنٹ ڈاکٹر اور اس وقت کیجی ایم سی لکھنو میں وہ پوسٹڈ ہے ڈاکٹر پشرا رزوی جو گورنمنٹ جاب میں ہے اور تمام کارے خیر انشاءاللہ انجام دیں گی میں گزارے جوزار ہوں ان کے والد مہترم ڈاکٹر شاہید حسین صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئے جناب شاہید حسین صاحب سے کہ ان کی جگہ پہ آوارڈ یہ شاہید بھائے میں گزارے جوزار ہوں جناب زیشان حیدر صاحب سے کشید سنڈیلوی صاحب سے کہ وہ آئے اور یہ آوارڈ دیں مولانا میراج حیدر صاحب سے بھائے بھائے جوزار ہوں گا کہ وہ آگے آئے مولانا 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 کون رہے گیا احسن صاحب مجھسا مجتبہ اسپیشل اچیومنٹ کا یہ آخری آوارڈ آپ کے زلے کی مشہور و معروف شخصیت زہدپور سے تعلق رکھنے والی جو ایک عالم دین ہونے کے ساتھ کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف عالم دین پڑھائی اور علم کے میدان میں بہت آگے جا سکتا ہے ابھی ہم لوگوں نے دو سال پہلے ان کو ماسٹر آف فیلوسفی کمپلیٹ کرنے پر آوارڈ دیا تھا آج انہوں نے اپنا پی ایس ڈی کمپلیٹ کیا آج یہ مولانا ڈاکٹر سید عدیب حسن زہدپوری صاحب کبلہ سے گزارش کر رہا ہوں پی ایس ڈی ان پرشن پرم جی ایو ڈیلی مولانا میرال حیدر صاحب کبلہ ڈاکٹر ایس ایم حیدر صاحب کبلہ مولانا ڈاکٹر راہیم رزوی صاحب اگر وہ یہاں پر سادق حسین صاحب سبا صد آلی جناب مولانا میسم مصطفی صاحب سے بہت آلی صدر ہوگی وہ یہاں پر آئے جناب عدیب حسن زہدپوری صاحب کبلہ جنہوں نے پی ایس ڈی ان پرشن فرم جن ایو ڈیلی آپ کو گئر سلوات کا سارہ دے یہاں پہ یہ سپیشل اچیومنٹ ایوارڈ کا سلزلہ ختم ہوا اب آپ کے شہر کے ٹینت اور ٹویلتی سٹینڈر کے چار بچے ہیں جن کی مارک شیٹ ہمارے پاس آئی ہے اکاڈیمک ایوارڈ ہے میں اس میں سب سے پہلے گزاری گزار ہوں محترمہ اسنا زہرہ ڈاٹر اور سید مصطفی حیدر زیدپور ان کے چچا یہاں پہ آلی جناب مولانا احسن صاحب یہاں موجود ہے اسنا زہرہ ڈاٹر اور سید مصطفی حیدر جنہوں نے نائنٹی فور پرسنٹ ان ٹینت سٹینڈر فرم آئی ایسی گوٹ سے کیا ہے میں گزاری سجار ہوں استاد شہرہ علی بیت جناب ڈاٹر عزم عورانوی صاحب سے آلی جناب مولانا عدیب حسن زیدپوری صاحب کیلہ سے کیونکہ زیدپور کی یہ لڑکی ہے جناب کشش سنڈیلوی صاحب سے آپ لوگ اس سلوات کا سہرہ دیں اسنا زہرہ ڈاٹر اور سید مصطفی حیدر زیدپور گوٹ نائنٹی فور پرسنٹ ان ٹینت سٹینڈر آئی ایسی بولڈ سلوات بیجے آپ دوسرا آوارڈ مہترمہ تفسیر فاتیمہ ڈاٹر آف حسن سجاد زیدی صاحب جنہوں نے نائنٹی ون پرسنٹ ان ٹینت سٹینڈر آف یوپی بولڈ کیا ہے تفسیر فاتیمہ ڈاٹر آف حسن سجاد زیدی ان کے گھر سے کوئی ہو یا ان کے گھر سے داما صاحب جناب ایباد اسکری صاحب اگر تشریف رکھتے ہوں تو یہ آوارڈ ریسیف کر سکتے ہیں تفسیر فاتیمہ ڈاٹر آف حسن سجاد زیدی زرگام بھائی آ رہے ہیں ہم کے جہاں پہ نائنٹی ون پرسنٹ ان ٹینت سٹینڈر آف یوپی بولڈ میں مولانا ابن عباس صاحب مولانا جواد اسکری صاحب اشرف حسین صاحب جو ہماری انجمن کے جوائنٹ سیکریٹری ہے ہم سے گزارش کرتا ہوں اشرف حسین صاحب والی بھائی ان کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں نیچے آ جائے پوڈیم پہ جیہاں تفسیر فاتیمہ ڈاٹر آف حسن سجاد زیدی جن کی چاروں بیٹیوں نے جشن عباس سے حضرت عباس آوارڈ دیا ہے اور میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ پرورش اس طریقے سے بچوں کی کرنی چاہیے کہ ہر بچہ ٹاپر نکل رہا ہے ان کا تینوں لڑکیوں کو یہاں سے حضرت عباس آوارڈ دیا گیا اور یہ چوتھی بچی ان کی جو ہے اس نے بھی پہلے ہی اٹم میں ٹینتھ سٹینڈر میں یہ مارکہ حاصل کیا ہے میں ان کے ان کے لیے ایک سلوات کر دیا تیسرا وارڈ سید علی مزبہ رزوی سن آف ایس آسد عباس رزوی گوٹ ایٹی ون پرسنٹ ان ٹینتھ سٹینڈر آپ یوپی بورڈ یہ جہاں پر بھی ہو یہاں رہے ہیں علی مزبہ رزوی سن آف آسد عباس رزوی میں مولانا مراج عیدر صاحب جعفر امام صاحب سمیر عباس صاحب اور افتر امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حصلہ آپ زائین کی کریں سمیر عباس صاحب افتر امام صاحب ہاں جوار بلال عہدار صاحب ان کے نمائندگی کریں کشش صاحب آپ بھی کریں علی مزبہ رزوی سن آف ایس آسد عباس رزوی جعفر صاحب ایک وٹو پرانے آخری اوار محمد عباد رزوی سن آف زفر الحسن رزوی جو کسروہ سعادہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والد مہترم کسروہ کی انجومن کے صاحبے بیاس کی ہیں ان کے بیٹے نے یہ کارنما انجام دیا ہے ایٹی پرسنٹ انٹین دیش چینڈنٹ ان سی بیسی گوڑ ایباد رزوی سن آف زفر الحسن رزوی اگر وہ یہاں پر ہو یا کسروہ سعادہ سے کوئی بھی ان کی جگہ پر جو موجود ہو یہاں پر چندن سالیان ساکھو میں بلاتا ہوں آجائے محمد عباد رزوی سن آف زفر الحسن رزوی کسروہ سے کوئی بھی نمائندگی رکھتا ہوں آجائے ان کی جگہ پر حسن رزا صاحب بیٹھے ہوئے حسن رزا صاحب بیٹھے ہوئے میں گزاری سوار ہوں آلی جناب مولانا عباس میدی صاحب اگر یہاں تشریف رکھتے ہو مولانا علی میدی صاحب چندن سانیال فیضابادی صاحب سے اور مولانا احسن صاحب سے بھی گزاری سوار ہوں مولانا احسن صاحب محمد عباد رزوی صاحب زفر الحسن رزوی جو صاحب بیعز ہیں کہ ضرور کی انجمن زینطل ایمان کے 80% انٹیند سٹینٹ آف سی بے سی ورڈ یہ آوارڈ کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے اور اب میں انجمن کے جنرل سیلٹی جناب سنڈیلی ساپ سے بزاری سرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جناب جاہید کادی ساپ سے بزاری ستا ہوں